اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں عید العزا کے وظیفے کے بارے میں کہ بقرائد کے دن آپ کو کون سا وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ عید العزا کی صبح کو کیا جاتا ہے فضل کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں دوستو اس وظیفے کی بہت بڑی بڑی فضلتیں اور بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو اس وظیفے کو آپ کان کھول کر سنیے اور اس ویڈیو کو پورا اور ان تک ضرور دیکھنا دوستو پہلے جانتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس وظیفے کی فضلتیں اور برکتوں کے بارے میں دوستو یہ وظیفہ آپ کو عید العزا کے دن مطلب بقرائد کے دن فضل کی نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے آپ وضو کر کے فضل کی نماز ادا کریں پھر آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں اور وہیں بیٹے بیٹے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے دوستو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ تین بار دورشریف پڑھیں دوستو کان کھول کر سنیے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو تین بار دورشریف پڑھنا ہے جو بھی دورشریف آپ کو یاد ہے یا پھر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس دورشریف کو تین مرتبہ پڑھیں جو بھی دورشریف آپ کو آتی ہے اسے پڑھ لیجئے پھر آپ یہاں قرآن کے آیت جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس آیت کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے یہ قرآن کی سورہ انہم کی آیت نمبر 13 ہے اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ دروشریف پڑھنی ہے جو دروشریف آپ نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے پڑھی تھی وہی دروشریف آپ کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے پھر جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو پھر اپنے سینے پر دم کر لیجئے یعنی اپنے سینے پر فوق مان لیجئے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کو صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کریں آئیے دوستو جانتے ہیں اس وظیفے کی فضلتیں اور برکتوں کے بارے میں جو بھی شخص اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی جتنے بھی پریشانیاں ہوں گی جو بھی اس کی پریشانیاں اور دکھ تغلیفیں ہوں گی وہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی جو بھی شخص اس وظیفے کو کرے گا اس کے جتنے بھی بگڑے کام ہوں گے وہ سب بننے لگ جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گلگلہ کر اور گریہ وزاری کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر نیک جائز دعا قبول ہوگی آپ کی جو بھی نیک اور جائز دعا ہوگی وہ رد نہیں ہوگی اور بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجے تک پہنچے گی اسی طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں اس وظیفے کی اس وظیفے کو کرنے سے گھروں میں اور کاروباروں میں برکتیں ہوتی ہیں اس وظیفے کو کرنے سے انسان کے اوپر آنے والی تمام مصبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وظیفے کو ضرور کریں سال میں ایک بار یہ وقت آتا ہے اس لئے یہ وظیفہ ضرور کر لیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا ہے اتنا ہی دوسروں کو بھی سیکھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ دل کھول کر اور اچھی نیت کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے ایس سے پہلے اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر دیجئے ہر ایک مسلمان شخص کے موبائل تک یہ ویڈیو پوچھا دیجئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے شیئر کر دیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے اور اس کی زندگی بدل جائے اور اس کا ثواب بھی آپ کے عمالوں میں چھوڑا جائے گا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیوں کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کی قدمت میں روزانہ دو ویڈیو لے کے آتے ہیں ایک صبح دس بجے اور ایک رات کو آٹھ بجے دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزوزل السلام علیکم دعاوں کی گزارش